مولانا سید ابو العلاء المودودی رحمہ اللہ الہ کے آٹھ مطلب بیان کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ مشرقین مکہ اور ایام جاہلیت کے کافر الہ کے بارے میں کیا تصورات رکھتے تھے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے الہ کی جمع ہے آلہہ الہ اور آلہہ الہ واحد ہے اور جمع آلہہ ہے دیکھیں وہ اپنے آلہہ کو طاقتور سمجھتے تھے ان کے کئی خدا تھے لات کی بھی پوجا ہوتی تھی منات کی بھی ہوتی تھی مختلف بدھ تھے خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بدھ تھے عزا کی بھی پہروی کرتے تھے ابو سفیان نے ابو جنگ اہد میں پکارا تھا لنا عزا ولا عزا لکم ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس نہیں ہے عزا تم بے دین لوگ ہو تم تو صرف ایک خدا کو مانتے ہو دیکھو ہمارے پاس عزا ہے اکڑتا تھا کہ ہمارا خدا عزا ہے دیکھئے سورہ مریم کی آیت نمبر اکاسی وَاتَّقَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ عَالِحَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا وَاتَّقَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ عَالِحَةً ان لوگوں نے ان مشرقین ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر آلحہ بنا لئے کئی الہ بنا لئے انہوں نے کیوں بنائے آلحہ رام کی پوجا کی کرشن کی پوجا کی عیسیٰ کی پوجا کی مریم کی پوجا کی کئی خدا بنا لئے آخر انسان اتنے خدا کیوں بناتا ہے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا تاکہ ان کے لئے ذریعے قوت ہوں دیکھئے ہر مشرق یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خدا کے پاس طاقت ہے عزا ہے اس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا تاکہ ان سے طاقت حاصل کی جائے ان سے ایک بات ذرا سمجھ لیجئے ایک آدمی جاتا ہے فرض کیجئے امریکہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہمیں ایک بلین ڈالر دو کیوں جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایک بلین ہے طاقت ہے اس کے پاس ایک بلین کی وہ جا کے کہتا ہے کہ ہمیں ہتھیار دیجئے ہمارے ملکی حفاظت کیجئے ہمیں بچائیے کیوں جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہیں اس کے پاس فوجی اور عسکری قوت ہے اسی طرح ایک آدمی جا کر کسی قبر پر پوجا کرتا ہے یہ رام کا مجسمہ ہے وہاں جا کر ہاتھ جوڑتا ہے تپسیہ کرتا ہے سر چھکاتا ہے ماتھا ٹیکتا ہے کیوں ٹیکتا ہے وہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رام کے مجسمے کے پاس طاقت ہے اس خدا کے پاس طاقت ہے اس قبر یہ قبر پر جاتا ہے سجدہ کرتا ہے دخات اٹھاتا ہے کیوں کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے تو یاد رکھئے جب بھی کوئی انسان کسی کو الہ بنائے گا اور کئی آلہہ بنائے گا کئی خدا بنائے گا اس کے دماغ میں ایک پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ نظریہ یہ ہوتا ہے یہ طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ طاقت نہیں رکھتے طاقت میرے پاس ہے قوت میرے پاس ہے یہ بے بس ہیں کمزور ہیں لاچار ہیں کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آلہہ کی بے عزتی کرتا ہے بے توقیری کرتا ہے اور قرآن کا مضمون یہی ہے میں طاقتور ہوں باقی سب بے بس ہیں کمزور ہیں لاچار ہیں اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجی اب آجائے سورہ یاسین کی آیت نمبر چورہتر کا متعلق کرتے ہیں پہلے ہم نے مریم کی آیت پڑی تھی یاد ہوگا آپ کو ایک آسی جس میں کہا گیا ہے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةَ وہ آلِحہ اس لیے بناتے ہیں جھوٹے خدا کس لیے تصنیف کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ان کے پشتیبان ہوں ان کی مدد کریں ان کے لیے باعث قوت ہوں ان کی مدد کریں وہ طاقتور ہیں یہ عقیدہ ہوتا ہے مرے ہوئے لوگ دفن کی ہوئے لوگ طاقتور ہیں جب وہ زندہ تھے تب بھی طاقت نہیں تھی ان کے پاس مرنے کے بعد طاقتور اور ہوگئے خدا بن گئے ان سے بچے مانگے جا رہے ہیں ان سے ملازمتیں مانگی جا رہی ہیں ان سے صحت مانگی جا رہی ہیں چاہے وہ زندہ خدا ہوں یا مردہ خدا ہوں چاہے وہ زندہ نمرود ہوں زندہ فرعون ہوں چاہے وہ مرے ہوئے لوگ ہوں اب دیکھئے سورہ یاسین کی آیت وَاتَّقَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِحَ ان بےوقوفوں نے ان مشرکوں نے ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر آلِحہ بنا لیے دیگر خدا تصریف کر لیے لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ استوقع پر کہ کہ وہ استوقع پر کہ ان کی مدد کی جائے گی لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ یعنی وہ مدد کر سکتے ہیں وہ طاقتور ہیں وہ بچہ دے سکتے ہیں ڈالر دے سکتے ہیں ہتیار ہیں ان کے پاس فوجے ہیں ان کے پاس چاہے زندہ خدا ہوں چاہے مردہ خدا ہوں چاہے وہ فیرون و نمرود ہوں چاہے وہ ٹرمپ ہوں یا وہ بائیڈن ہوں کوئی ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاقتور ہیں اللہ کے سامنے نہ فیرون کی کوئی حیثیت ہے نہ نمرود کی کوئی حیثیت ہے نہ ٹرمپ کی ہے نہ اوباما کی ہے نہ روس کی ہے نہ امریکہ کی ہے اللہ کے آگے ساب بے برس ہے کوئی کچھ نہیں دے سکتا نہ مرے ہوئے خدا نہ زندہ خدا نہ قبروں میں لیٹے ہوئے نہ زندہ خدا اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں لعلہم یونسرون توقع کیا ہوتی ہے ان جھوٹے خداوں سے کہ یہ ہماری مدد کریں گے لعلہم یونسرون لیکونو لہم عزا وہاں سورہ مریم میں کہا گیا لیکونو لہم عزا تاکہ وہ ان کے پشتیبان بنیں تاکہ وہ ان کے لئے قوت کا ذریعہ بنیں اور یہاں کیا فرمایا لعلہم یونسرون تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے اب دین یہ اب اللہ تعالیٰ ان عالیہ کا مذاق اڑاتا ہے میں بتا دوں آپ کو قرآن کا مرکزی مضمون توہید ہے اور مولانا محدودی توہید کی وضاحت کر رہے ہیں توہید ہے اللہ طاقتور ہے خالق ہے رب ہے الہ ہے حاکم ہے شارع ہے تو اللہ کی تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے دیکھئے سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو ایک دیکھئے اب یہ جو جھوٹے خدا ہیں جو آلہا ہیں غیر اللہ ہیں جو مندون اللہ ہیں ان کی بے بسی طرح دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَمَا أَغْنَتْ أَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ مُلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ مِنْ شَيْءِ لَمَّا جَاءَ عَمْرُ رَبِّكْ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِي وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِي اب کسی بستی پر اللہ کا عذاب آیا مشرک بستی تھی کوئی رام کی کوئی کرشن کی اور کوئی بدھا کی اور کوئی براما کی پوجا کر رہا تھا کوئی عیسیٰ کی کوئی مریم کی کوئی تین خداوں کی پوجا کر رہا تھا کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا کوئی سورج کی کوئی چاند ستاروں کی پوجا کر رہا تھا کوئی ہاتھی کی پوجا کر رہا تھا کوئی گائے کی پوجا کر رہا تھا کوئی مرے ہوئے انسانوں کی پوجا کر رہتے کہ اس پر گمبت تعمیر کر رہے تھے چادریں چڑھا رہے تھے اس کا تواف کر رہے تھے گھی کے چراغ جلا رہے تھے مزاروں کے اوپر یہ زندہ خدا بھی تھے یہ مردہ خدا بھی تھے اب کیا ہوا اللہ کا عذاب نازل ہوا بجلیاں کڑکیں لوگ مارے گئے زلزلے آگئے آسمان سے بارشیں ہوئی غرق کیے گئے ہوا سے مارے گئے توفان سے مارے گئے لوگ پھر کیا ہوا اللہ کہہ رہا ہے دیکھئے فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ عَالِحَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ تو جن خداوں کو پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اتنی بھی مدد نہیں کی مِنْ شَيءِ اتنی بھی نہیں کی مدد پھر کیا ہوا لَمَّا جَا أَمْرُ رَبِّكَ اے محمد صحیح عظم جب آپ کے رب کا حکم آ گیا آپ کے رب کا عذاب نازل ہوا انہوں نے اتنی بھی مدد نہیں کی وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَدْبِيرُ بلکہ کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ ان کی حلاکت اور شامت ہی میں اضافہ ہوا وہ پکارتے تھے پکارتے تھے اپنے خداوں کو پکارتے تھے اور اللہ مارتا تھا ان کو اور اللہ تعالی مارتا تھا جب بھی پریشانی آتی ہے کس کو پکارتے تھے غیر اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ ان کو اور مارتا تھا ان کے عذاب میں ان کی حلاکت میں اضافہ ہوتا تھا ان کی تدبیب میں اضافہ ہوتا تھا ان کی بیبسی کا نقشہ کھینچا ہے دیکھئے ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یا علی مدد بعض لوگ کہتے ہیں یا غوث مدد یا خطب مدد یا غوث آزم دستگیر کہتے ہیں یا نبی مدد کہتے ہیں دیکھئے یہ امریکہ آیا انیس سو اکانوے میں بغداد میں سوہ لاکھ لوگوں کو مارکت چلا گیا سوہ لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا امریکہ نے نائنٹین نائنٹی ون میں گلف وار جس کو کہتے ہیں بغداد میں بڑی بڑی حسیہ وہاں موجود تھی بڑے وہاں پر تابعین موجود تھے جنید بغدادی وہاں موجود تھے عبدالقادر جیلانی کی قبر وہاں موجود تھی امام ابو حنیفہ کی قبر بغداد میں موجود ہے موسیٰ قاظم جعفر صادق کے بیٹے وہاں مدفون ہیں امام ابو یوسف بغداد میں ہیں لوگ آج میں گیا ہوں بغداد میں نے وہاں جا کر دیکھا لوگ قبروں پر سشدہ کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں موسیٰ قاظم کے مزار پر اور عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار پر کیا ہوا کیا وہ بزرگ بغداد کو بچا سکے سوالاک لوگوں کو بچا سکے وہ اتنی بھی مدد نہیں کر سکتے من شئی دیکھئے حضرت علی کو ایک بدبخت خارجی عبدالرحمان ابن ملجیم نے شہید کر دیا وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پر کربلا میں شہید کیا گیا محرم ایک سٹھ ہجری میں لوگ کہتے ہیں یا حسین یا حسین کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکے حسین سے مدد مانگتے ہیں علی سے مدد مانگتے ہیں نبیوں سے مدد مانگتے ہیں اولیاء سے مدد مانگتے ہیں اب آجائے الہ الہ کے تصور کو سمجھئے آپ الہ ایک ہی ہے لا الہ الہ تو وما لکم من الہ غیر تم لوگوں کے لئے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے وما لکم من الہ غیر اب دیکھئے سورة النحل کی آیت نمبر بیس اکیس اور بائیس والنزین یدعون من دون اللہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو پکارتے ہیں لا یقلقون شیئن وہ ایک شیئے بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ سونا پیدا نہیں کر سکتے وہ چاندی پیدا نہیں کر سکتے ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے ایک سیل پیدا نہیں کر سکتے لا یقلقون بی شیئن یہ ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے وہم یخلقون وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ خود مخلوق ہیں وہ خالق نہیں ہیں اموات غیر احیاء یہ مرے ہوئے لوگ ہیں قبر میں دفن ہیں غیر احیاء اموات ہیں غیر احیاء زندہ نہیں ہیں زندہ نہیں ہیں وما یشعرون ایانا یبعصون یہ بیچارے جو قبروں میں دفن ہیں یہ بھی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی کتنے سال تک اس قبر میں پڑا رہنا ہے ان کو پانسو سال ہزار سال دو ہزار سال تین ہزار سال اللہ جانتا ہے ایسی لاعلمی ہیں ان خداوں کی یہ جو قبروں میں دفن ہیں وہ لوگ عبدالقادر چیلہ نہیں ہے ایک ہزار سال سے وہاں یا آٹھ نو سو سال سے دفن قبر میں وہ نہیں جانتے ایانا یبعصون حضرت علی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے حسین نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے کوئی نہیں جانتا کہ قبر میں کب تک ان کو وہاں پڑے رہنا ہے ان کی قبر کی زندگی کیا ہے کتنی ہے کتنی لمبی ہے نہیں جانتے قیامت کا دن اللہ کے پاس یہ قیامت کا علم ہے نبی کے پاس بھی نہیں ہے کوئی نبی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی اللہ نے یہ راست صرف اپنے آپ تک محدود کر رکھا ہے الہ کم الہ ہم واحد یہ بات بتانے کے بعد کہ تم جن خداوں کی پوجہ کرتے ہو وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے اللہ کہتا ہے الہ کم الہ ہن واحد تم لوگوں کا الہ ایک الہ ہے اب یہاں دیکھئے الہ کیا مطلب ہے یہاں وہ جو پیدا کر سکتا ہے وہ جو زندہ ہے وہ جو کبھی مرتا نہیں اور جو قیامت کے دن کا علم رکھتا ہے اور قیامت مالک یوم الدین قیامت کے دن اختیارات اس کے پاس ہوں گے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِ ذِلِّ اللَّهِ سورة الانفطار میں کہا گیا کہ اختیارات عمر اس دن صرف اس کی ہاتھ میں ہو گیا اچھا اب دیکھئے وہ لوگوں سے کہتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ خطاب فرما رہا ہے لَا تَدْعُمَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ اے لوگوں اللہ کے ساتھ ساتھ معلہ یا اللہ بھی کرے ساتھ میں کرے یا غوث بھی کرے یا اللہ کرے یا محمد کرے یا اللہ کرے یا نبی کرے یا اللہ کرے یا علی کرے لَا تَدْعُمَ اللَّهِ اَحَدَاً اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو کسی اور کو مت پکارو یہی تو شرک ہے دعا میں شرک مت کرو سورة القصص کی آیت ہے لَا تَدْعُمَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یہاں الہ کا کیا مطلب ہے جو دعاوں کو سن سکتا ہے دعاوں کا جواب دے سکتا ہے جوابی کروائی کر سکتا ہے جو جس کے پاس طاقت ہے قوت ہے بیماری دور کر سکتا ہے جو پیسے دے سکتا ہے ملازمت دے سکتا ہے اولاد دے سکتا ہے تکلیف سے پریشانی سے مصیبت سے آپ کو نکال سکتا ہے الہ اختیارات رکھنے والا طاقت رکھنے والا الہ اب سورة یونس کی ایک آیت دیکھ لیجی سورة یونس کی آیت نمبر چھے سٹھ ہے وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّن وَإِنْهُمْ إِلَّا يَقْرُسُونَ کہ یہ جو لوگ شرقہ سے دعائیں کرتے ہیں شرقہ سے مانگتے ہیں يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شرقہ کو اللہ کے ساتھ شریک ہے نا یہ اللہ اس کے ساتھ مریم کو بھی شریک کر دیا حضرت عیسیٰ کو بھی شریک کر دیا شرقہ مطلب کیا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّذًا یہ لوگ صرف ایک گمان کی ایک فرضی چیز کی پیروی کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غوث ہے یہ قطب ہے یہ رام ہے یہ کرشن ہے یہ برامہ ہے یہ عیسیٰ ہے یہ ایک فرضی تصورات ہیں خدا کہہ کہ ان کے پاس بھی بڑی طاقت ہے یہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَقْرُسُونَ تو یہ عقیدہ خرص پر مبنی ہے وہم ہے گمان ہے سپرسٹیشن ہے اس کے پیچھے کوئی پختہ دلیل نہیں ہے خدا تو ایک ہے کہ یہ لوگ بھی اختیار رکھتے ہیں یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے اس کو اللہ نے کہا ظن اس کو کہا خرص یہ حقیقت نہیں ہے یہ عزمشن ہے یہ ایک وہم ہے گمان ہے قیاس ہے اور باطل قیاس ہے اب اس کا خلاصہ درہ سمجھ لیجئے ان آیات سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے ایک یہ کہ اہلِ جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے انہیں مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارتے یا با الفاظ دیگر ان سے دعا مانگتے تھے کیوں دعا مانگتے تھے اہلِ جاہلیت اس لیے کہ ان کو طاقتور سمجھتے تھے اس لیے اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو دوسرے یہ کہ ان کے یہ الہ صرف جن یا فرشتے یہ دیوتا ہی نہیں تھے بلکہ وفات یافتہ انسان تھے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لات ایک بہت نیک آدمی تھا یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا حاجیوں کو ستو گھول کر پیلایا کرتا تھا اور اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے لات کا بد بنایا اور اس کی پوجہ شروع کرتے یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانچ اس قوم کے پانچ بطوں کا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی لا تذرن ودن ولا سواء ولا یغوس ولا نصر یعنی پانچ خدا تھے ود سواء یغوس یعوخ اور نصر اور یہ نیک لوگ تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ نیک لوگ تھے ان کے مرنے کے بعد ان کے پانچ خدا بنائے گئے اور ان کو تمام لوگوں میں قبائل میں تقسیم کیا گیا اور کہیں شمال میں کہیں جنوب میں کہیں مشرق میں کہیں مغرب میں ان خداوں کو تقسیم کر دیا گیا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے امواتن غیرو اہیہ یہ جو لات اور منات ہیں یہ جو ود سواء یغوس اور یعوخ ہیں جن کے تم نے بدھ بنا لیے مرے ہوئے لوگ ہیں غیرو اہیہ یہ سندہ نہیں ہیں وما یشعرون اییانا یبعسون یہ پیچارے تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب یہ زندہ کیے جائیں گے صاف ظاہر ہوتا ہے تیسرے یہ کہ ان کے متعلق وہ یہ گمان رکھتے تھے وہ ان کی دعاوں کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کو پہنچنے پر قادر ہیں مدد کے لیے وہ آ سکتے ہیں تو قرآن نے اس کی تردید کی وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ کوئی دعائیں سن نہیں سکتا یہ مردہ لوگ ہیں یہ زندہ نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یہ بے بس ہیں یہ لاچار ہیں اتنی بھی مدد نہیں کر سکتا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ